اسلام علیکم ناظرین فالکن ٹی وی میں خوش آمدید اس سے پہلے ہم ویڈیو شروع کریں آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کے دو وزراء کا الگ الگ انٹرویو بیانات اور اس پر دو مختلف قسم کے ری ایکشن دو مختلف قسم کے اقدامات حکومت کی جانب سے ہم اس میں آپ سے پوچھیں گے کہ درست کون سا ہے آپ کے سامنے حقائق رکھے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر فیصل وادا صاحب ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران اسلامی شاعر کی توہین کرتے ہیں مقدس مراتب کی توہین کرتے ہوئے عمران خان کو اللہ رب العزت کے وعد صاحب سے بڑا آدمی کہہ دیتے ہیں جس پہ ملک بھر میں بڑا اتجاج ہوتا ہے قومی اسمبلی میں ان کے خلاف بلپاس کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں ان کے خلاف بلپاس کیا جاتے ہیں ان کے اوپر بات کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی بڑی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے ہمارے لئے ان کے بعد صحابہ اکرام ہیں تمام انبیاء اکرام ہیں صحابہ اکرام ہیں اولیاء ہیں شدید احتجاج کے باوجود پی ٹی آئی کے ممران کی طرف سے بھی احتجاج کیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود ریاست اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتی حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی لیکن دوسری طرف فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ پنجاب کے صبائی وزیر اطلاعات ہیں اور کلچر کی ثقافت کی وزارت بھی ان کے پاس ہے انہوں نے ایک انٹرویو کے دنوان بیان کے دوران یہ کہہ دیا کہ ہندو گائے کا پیشاب پینے والے ہندو اس کے خلاف بھی سیکولر طبقہ احتجاج کرتا ہے اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود احتجاج جاری رکھا ہے یہاں تک کہ پنجاب کی حکومت ان سے وزارت کا کلمدان واپس لے لیتی ہے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گائے کا پیشاب تو ہندووں کے نزدیک پویتر چیز ہے پاک چیز ہے اچھی چیز ہے تو اسے اس نام سے پکارنے پر اتنا شدید ریکشن کیوں دیا گیا یہ تو ایسے ہی مثال ہے کہ کسی مسلمان سے کہا جائے اوہ آبِ زمزم پینے والے تو اسے خوشی ہونی چاہیے کہ یا احتجاج کرنا چاہیے اگر انہوں نے کہا دیا اوہ گائے کے پیشاب پینے والوں فیاض الحسن چوہان جیسے بدزبان اور بدگو آدمی کے جانے کی خوشی اپنی جگہ مگر یہ بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ حکومت کا تاثر کس طرف جا رہا ہے ہیج کو مہنگا کر دیا جاتا ہے دوسری جانب سکھوں کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے کاریڈور بنایا جاتا ہے کادیانیوں کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں مسلمانوں کے مذہبی شاعر کو بدنام کیا جاتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے جبکہ اس لیے ہمیں غیر مسلم سے حسن سلوک کا تاثر پڑایا جاتا ہے سبق سکھایا جاتا ہے ہم سوال کرتے ہیں حکومت سے کہ جناب آپ پاکستان کے اندر رہ کر ایک اسلامی مملکت میں جو پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اس کے اندر رہ کر اسلامی شاعر کی توہین کو برداشت کرتے ہیں غیر مسلموں کو فیسلٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ اسلامی پاکستان ہے کیا یہ اسرائیل کے ایجنڈا ہے یا کس چیز پر حکوم الوقت ہوش کے ناخن لے تمام عوام کو تمام لوگوں کو اس بات کو حکومت تک پہنچانا ہوگا کہ عوام کیا چاہتے ہیں فالکن ٹی وی سے جڑے رہیے لائک کیجئے کمیٹ کرنا مت لیگا سبسکرائب کیجئے تینک یو سو مچ